بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرو آخر کار ہم آگئے کہاں پہ مصطفیٰ ادھر اندر ادھر نہیں جانا یہاں سے جانا تو جی میں ویکسین لگوانے آئی بھی ہوں یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے میری فرنڈ ہے وہ یہاں پہ فارمیسسٹ ہے میں اسی کی پاس آئی ہوں میں نے کہا چلو یہاں سے لگواتے ہیں آجو تو یہ جی میں آگئی اپنی فرنڈ کے پاس چیز ای فارمیسسٹ میں نے کہا تمہیں مجھے ویکسین لگا دو آج اور میں نے فائزر لگوائی تھی ایکچولی مجھے اچانا کہ ٹرائیول کرنا پڑا بہت سارے لوگوں نے سٹوری دیکھ لی ہوگی انسٹرگرام پہ لیکن وہ انشاءاللہ ولوگ میں شیئر کروں گے تو اس کی چکر میں میں نے جلدی سے لگوائی ویسے تو میں لیٹ ہی ہو رہی تھی کہ اچھا آج لگواتی ہوں کل لگواتی ہوں لیکن وہ ٹرائیول جب آیا تو پھر میں نے لگوائی مجھے کونسی لگائی ہے فائزر فائزر میری بیورسین لگ چکی ہے ہمیں اور ابھی ہم نے دس منٹ ویٹ کرنا ہے کہ کوئی ریاکشن وغیرہ تو نہیں ہو رہا ہلا اسی لیے بھی ہم نہیں تو باتھو ہوں چلو آجا چلے تو اب ہم جا رہے ہیں دس منٹ ہو گئے ہیں ہلکا ہلکا میرے سر میں فیلال درد ہو رہا ہے ہلکا ہلکا سا لیٹسی آگے کیا ہوتا ہے چلو آجا چلے مصطفہ چلو آجا چلے نا یہ کیا بچہ ہے یہ بہت شرارتی ہو گئے کیا کر رہے بندہ بچوں کے ساتھ ایسے کوئن کو انرجی آئی بھی ہوتی ہے وقت کھیلنے کی اچھا جی تو ابھی تقریبہ دس منٹ گزر چکے ہیں سر میں بہت زیادہ درد ہے شدید والا اور باقی بارڈی ٹھیک ہے سر میں میرے درد ہو رہا ہے میں نہیں رہا ہے ہلکا ہلکا تو یہ جی رات کے بارہ بجے اور میں کھانا بنا رہی تھی کیونکہ کبھی کبھی بہت لیٹ ہو جاتا ہے تو دکھانے کے مقصد یہ ہے کہ اس جناب صاحب کے میں شرارتیں دکھا رہی ہوں پتہ نہیں بچوں کو آٹا کیوں پسند ہے یا آٹے میں ہاتھ مرنا میں جب بھی ادھر سے آٹا نکالتی ہوں گوننے کے لیے تو یہ لازمی نہ جا کے نہ پنگے دیتا ہے اس جگہ پہ اور پھر آٹا آٹا ہو جاتا ہے اسلام علیکم جی یہ ویکسین کا اگلا دن ہے یعنی کہ رات گزر چکی ہے اور میں نے کہا آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کروں کہ کیا حال ہے اس ٹائم پر میرا تو حال ایکچولی یہ ہے کہ جسم بہت بھاری بھاری سا ہے جس ہاتھ پہ انجیکشن لگا تھا ساتھ میں تھوڑا سا پین بھی ہے باقی لگی اتنی ورسٹ کنڈیشن نہیں ہے میری جی کہ میں کہوں کہ مجھو بخار ہے یا نزلہ ہے کیونکہ اتنی ورسٹ نہیں ہے اللہ کا شکر ہے فیلال ٹھیک ہے لیکن جسم بہت بھاری ہے دیفینیٹلی تھوڑا بہت تو ہوگا یہ تو نہیں کہ میں بالکل نارمل رہوں گی تو یہ چیز ابھی ناشتہ بن رہا ہے صبح کے ٹائم کا یہاں پر جی مصطفیٰ کو میں بھی نھائیا نھائیا کروائیں اس کو اچھے سے چینج کروا کے پھر ہم لوگ نے باہر جانا ہے کیونکہ کل میں مصطفیٰ کے شوز لے کر آئی تھی وہ اس کو بہت تانگ ہے ایکٹنگ کر رہا ہے خراتے بھی لے رہا ہے خراتے بھی لے رہے تھے چھیک ہے تو وہ میں نے اس کو چینج کروایا ہے آج تو چلے جی ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں لانگ ٹائم نوسی نوسی تو جی میں آپ لوگوں سے ناج مزے مزے کی گپے مارتی ہوں بہت دن ہو گئے ہیں ابھی ہم لوگوں جانے لگے ہیں پہلے میں مصطفیٰ کو گاڑ میں بٹھا دی تو آج ایک چلی جمعہ ہے اور میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ لوگوں کے ساتھ آج کی روٹین شر کرتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا ہے میں نے مطلب میسج گپے نہیں لگائی کیونکہ میں تھوڑی لوگ تھی پچھلے کچھ عرصے ہوئے اس کی ریزن بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ مجھے کیا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا دل ہی نہیں کرتا تھا کہ میں ویڈیوز بناوں سچی بات ہے بلکہ ویڈیوز میرے بس شوٹ ہوئی بھی پڑی ہوئی ہوتی تھی میں بہت سو بھی نہیں کر سکتی تھی میں کہتے تھا اس رہنے کو دفعہ کرو چھوڑا میں نے نہیں کرنا اور اب میں تھوڑا you know back to normal ہو رہی ہوں ریزن کیا تھی ریزن بھی بتاتے ہیں جی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے میں بھی لوگوں والی ٹرکس کروں گی تاکہ آپ میری ساری ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے نا سکپ نہ کریں تو ریزن آپ کو اسی ویڈیو کے آخر میں بتا چلے گی اچھا ہے نا جی گراج بین کرتے ہیں تو آج جمعہ ہے اور میں جا رہی ہوں ایک دو کام کے سلسلے میں ایک منہ اپنے پرس میں دیکھ رہا ہوں چیزیں میرے پاس ہیں دونوں ہیں شاید میرے ایک دو کام ہیں ٹھیک ہے اور آج میں نے تھوڑے بہت گروسریز کرنی ہے دیسی گروسریز کرنی ہے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور بس وکار لوگوں کے پاس جانا پیزے پیش وکار ہمارے لیے حلیم بنا رہا ہے تو وہ میں پک کر کے گھر لے کر آنی ہے حلیم تو آج یہ سب کچھ ہونے والا ہے ٹھیک ہے مزے کا وکار ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں گف شپ لگائیں گے کافی عرصہ ہو گیا سارے کہہ رہے تھے کہ آپ آنی رہی ہیں آپ ویڈیوز نہیں بنا رہی تو جی آگئے آگئے ہم یعنی کہ میں میں نے نا کووڑ ویکسین لگائی تھی دو دن پہلے جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو آج میرا دوسرا نہیں تیسرا دن ہے مرہم فائن لیکن مجھے ایسا چکے بخار وغیرے بھی نہیں ہوا اور مطلب مجھے ایسا فیلنگ آ رہی تھی کل کہ جیسے جس طرح آپ لوگوں جب گلہ خراب ہونے لگتا ہے تو گلہ خراب ہونے سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ نہیں لگ جاتا ہے کہ اوہ ہاں گلہ خراب ہو رہا ہے بس اب تو مجھے بخار ہوگا اب تو میرا گلہ پکڑا جائے گا سیم وہی والی فیلنگ وہی سب کچھ یہاں پہ تھوڑا تھو بھائی بھائی سب فیل ہو رہا تھا جیسے گلہ خراب ہونے والا ہے یعنی مطلب یہاں پہ کچھ عجیب سا ہے جیسے بس گلہ خراب ہوتا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کیسے فیلنگ آتی ہے ساری نا وہی سب کچھ ہو رہا تھا لیکن اللہ کو شکر انہا گلہ خراب ہوا ہے نہ ہی مجھے ذکام لگا نہ ہی مجھے ٹیمپریچر ہوا ہے اللہ کا شکر ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں سیکنڈ ڈوز سیکنڈ ڈوز کے بعد لگانی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک سیکنڈ ڈوز کے بعد لوگ میں مار ہو جاتے ہیں کیونکہ وکار اور خان تو بہت ہی سیکنڈ ڈوز کے بعد خراب تھے خان تو بہت ہی اس کو بہت مطلب فلو ہو گیا تھا بقاعدہ یہ جناب صاحب بھی بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں زندگی کے لانس ٹائم میں اس طرح بول بول کی ولوگ دنا رہی تھی تو مجھے ایک کومنٹ آیا کہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھنا ہم نے باہر دیکھنا تو میں نے کہا چلنج آپ کو باہر بھی دکھا دیتے ہیں سڑک دیکھ لیں کتنے خوبصورت بادل ہیں ساف ستھنا ماحول ہے دیکھیں جی انجوائے کریں اور ابھی جا رہی ہوں جی میں مال کیونکہ میں نے کچھ چیزیں لینی ہے ٹھیک ہے میرے گھر کے بلکل پاس ہی ہے تو مال سے میں نے کسی کے لیے گفٹس وغیرہ لینے کیونکہ ہم کہیں جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کرے خیر خیریت سے جائیں اور خیر خیریت سے باپس آ جائیں تو یہ جی اب میں مال آ چکی ہوں اور اب ہم کریں گے شاپنگ انشاءاللہ اور شاپنگ کے بعد پھر میں نے گروسریز کرنی ہے وہ دوسری سائٹ پہ میں نے جانا ہے ٹھیک ہے تو جی شاپنگ والا کام ہو گیا مال سے میں نکل آئی ہوں اور اب ہم نے جانا ہے ایک دیسی سٹور میں نے دیسی گروسریز کرنی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ سے ملتے ہیں وہاں پر تو جی گروسرییاں ہو چکی ہیں ہماری یہاں سے ٹھیک ہے آٹا شاٹا ڈالے شالے جو بھی دردر کی چیزیں تھی اس جناب صاحب کو میں نے سموسا لے دی ہے یہ سموسا انجوائی کر رہا اور اب ہم چلتے ہیں بینک اچھا جس دن میں نے دیسی گروسریز کرنی ہوتی ہے اس دن میرا بڑے کام ہوتے خیر بائی چانس آج مجھے شاپنگ بھی کرنی پڑ گئی کیونکہ ہم نے جب کہیں جانا تھا ادھر کے لیے اور پھر اسی لئے بینک تو مست ہے آپ کو پتا ہے تو مصطفیہ جو ہے نا بچارہ کے اتنی دیر جو گاڑی میں بند رہتا ہے نا میں اس کو پھر چھوڑ دیتا ہوں میں کہتا ہوں چلو بھاگو یہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے جیسی نیچاتا ہے اچھا یہ اس کو بڑا لوس ہوئے اس کا شورٹس کیونکہ وہ میں نے باندھا ہی نہیں میں بھول ہی گئی تھی خیر ابھی ہم پیزے پہ آگئے ہیں پیزے پہ ہم تھوڑی دیری رکے تھے کیونکہ یہ بہت زیادہ انرجیٹک تھا کیونکہ صبح سے گاڑی میں ہی تھا تو اس کو نہ کھیلنا تھا بھاگ رہا تھا ادھر ادھر تو میرے جو سسریں وہ ڈر رہے تھے اور دیفینیٹلی یہاں پہ ساری چیزیں خطرناک ہوتی ہیں تو وہ مجھے کہتے ہیں بس تم چلی جو اس کو لے کر ڈھم پر نکل آئے ہیں تو جی پیزے سے ہم نکل آئے ہیں ابھی بلکل بس میں گاڑی میں بیٹھی ہوں اور آپ میں جا رہی ہوں ایک اور گروسری سٹور کیونکہ ایک دن ہی میں یوزیلی سارے کام کرتی ہوں یہ دیسی گروسریز والے اور گوشت والے سی لیے آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ہیں پھر ایک دن کر کے پھر دو ویکس کیلئے میں زرہ چھٹی ہو جاتی ہے میری دو ویکس تک کسامان میں لے لیتی تو اب ہم وہاں جا رہے ہیں وہاں سے میں نے لینا بسیکلی گوشت ہے چکن برس پیسز لینے ہیں وہ میرے گھر میں بہت زیادہ ہی یوز ہوتے ہیں اور یا لازٹ ٹائم میں نے بکلاوہ بنایا تھا آپ لوگوں پر یاد ہوگے ریسیپی بھی ہے اس کی تو وہ بکلاوہ والی کیونکہ وہ اتنے مزے کا بنا تھا کہ سب مجھے کیا رہے ہیں کہ اب تبارہ بنانا ہے تو اسی برا کہ کچھ چھوٹی موٹی چیزیں لینے ہیں اور پھر ہم چلیں گے گھر یس کیونکہ میرے خیال سے یہ سارے کام ہو گئے ہیں اس کے بعد ہو جائیں گے مشاہ اللہ اس کے بعد پھر ہم گھر چلیں گے تو چلتے جی ملتے ہیں آپ سے دوسرے رسٹور پہ بائے 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 بچے کا تو ہر جگہ کام ہے مصطفہ پلیز جلدی آجاو ہر جگہ کام ہے مصطفہ میں اب تو لگاؤں گی تو یہ اربیوں کا سٹور ہے یہاں سے میں میٹ وغیرہ لیتی ہوں اور وہ چیزیں جو مجھے دوسرے سٹور سے نہیں ملتی تو وہ میں یہاں سے لے لیتی اچھا یہاں پر مجھے ملک پیک کریم نظر آئی اور خیر یہاں سے میں فیلو شیٹس لے رہی ہیں جس کے لیے میں سپیسیفکلی آئی تھی اور یہاں پر بڑے مزے کی دیسی چیزیں مل جاتی ہیں سبزیوں کے لحاظ سے انجیر اور تر اور بہت مزے مزے کی چیزیں تو وہ میں اکثر لے لیتی ہوں تو جی ہماری گروسری ہیں یہاں سے بھی ڈن ہو چکی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں گھر کی طرح اللہ کا شکر ہے آج کے کام موقع ہے اور کل کے کام شروع ہونے والے ہیں خیر اب ویڈیو کا آخر ہے تو چلے جی تھوڑی سی گپ شک لگا لیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ وائی آئی وز سو اپسٹ پچھلے کچھ دنوں سے بات در اصل یہ ہے کہ میری بہن کی شادی تھی اور میں جا نہیں سکی you know so many things so many reasons آج آتی ہیں جب ملک الگ ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں دیکھنے پڑتی ہیں پھر کوویٹ کوویٹ کے علاوہ بہت یہاں پہ فلائٹس کا پروبلم بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے تو میں نہیں جا سکی جس کی وجہ سے میں بہت اپسٹ تھی اس اپسٹ ہونے کی وجہ سے میں بہت سکی مجھے یاد ہے جس دن میری بہن کے ویلیمہ ہو گیا تو میں نے جو لاسٹ ولوگ دن وہ میرا اپلوڈ کیا تو میرے اببہ ہس رہے تھے میری چھوٹی بہن کو کہتے کہ لگتا آج یہ سیٹ ہو گئے یہ لڑکی کیونکہ ولوگ اپلوڈ ہو گیا تو واقعی میں جب شادی ہو گئی پھر میں ٹھیک ہو گئی لیکن جب شادی کے دن پھر میں نا پوچھیں جب وہ ساری تیاریاں چل رہی ہوتی تھی جب میں کال کرتی تھی ڈانس کی پرپریشنز مطلب ایک میرے دل سے بس میرا اللہ ہی واقف تھا میں نے اپنے ہزمن سے کہا دیا تھا میں نے کہا یہ چار دن مجھے نہیں چھیڑنا آپ ذرا سی بات کریں گے ہماری لڑائی ہونے آپ نے مجھے نہیں تنگ کرنا تو انہوں نے بھی مجھے بڑا اچھا سا ہینڈل کیا تنگ نہیں کیا مجھے کیونکہ میں نے پہلی انہوں نے کہا دیا تھا آپ لوگ انہوں نے مجھے تنگ نہیں کرنا گھر میں سب کو پتا تھا کہ بھئی اس لڑکی کا جہاں نا موٹ ٹھیک نہیں ہے اس کو ذرا بھی ہم نے نہیں چھیڑا شکر اللہ کا خیر خیریت سے شادی ہو گئی سب کچھ اچھے سے ہو گیا یہ بہت بڑا فرض ہوتا ہے ماں باپ کا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بوجھ ہوتا ہے بوجھ نہیں کہنا چاہیے لیکن بس ماں باپ کو یہ ٹنشن ہوتی ہے کہ ہماری بیٹی اچھے گھر میں چلی جائے پھر اس کے نصیب آگے اچھے ہوں لڑکا اچھا ہو جو ہماری بیٹی کو اسی طرح رکھے جس طرح ہم لوگ نے رکھا کیونکہ ہمارے امام بنے تو ہمیں تو بہت بہت ہی اچھے طریقے سے رکھا اگر ہم اپنی باقی فیملی کو دیکھیں یا خود کو دیکھیں تو اچھی پڑھائی اچھا اڑنا اچھا کھانا مطبع ہر چیز پاپا نے اپنی طرف سے ہم پہ نا ایون ابھی میں پاکستان کی چپ لوگوں نے میری ولوگز دیکھے ہوں گے کہ میرے پاپا کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے تھے ہمیں مجھے لے کے جانے میں مجھ سے زیادہ نا ان کو فکر ہوتی تھی کہ تمہارا یہ ولوگ ہے وہاں چلتے ہیں وہاں پہ ولوگ بنائیں گے اچھا وہاں چلتے ہیں کہ پاپا بس میں نہیں جانا دل نہیں ہے مطلب وہ اتنا انوالو ہوتے ہیں ہماری ہر چیز میں نورملی پیرنٹس نہیں ہوتے اور فادرز تو بالکل بھی نہیں ہوتے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پاپا بھی ایسے نہیں ہے ہر چیز میں انوالو ہونا دیکھنا ہمیں ہر جگہ لے کے جانا مطلب ان پہ تو میں شاید بولتی جاؤں گی اور ولوگ مطلب بڑھتا ہی جائے گا تو اسی لئے کہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالی بس ان کا ساہ ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے میرے ماں باب اور ہم تمام مطلب جتنے بھی میرے دیکھنے والے چاہنے والے ہم سب کے تو یہ کچھ سین تھا پچھلے کچھ دنوں کا اور پچھلے کچھ دنوں ایسے ہو گیا کہ بائی چانس میرا آنا جانا زیادہ ہو گیا تھا ریجویشن پارٹی آگئی اور تین چار ایسے اپنے دیکھے ہوں گے سیم آپ کو پتا ہوگا اگر وہ چیزیں نہ ہوتی تو شاید میں کچھ بھی نہ بنا ستی کیونکہ مجھ سے کچھ بائی نہیں رہا تھا میں پہلے اتنے مزے کی مرنگ تو ایونگ روٹین بنا لیتی تھی اور اس دفعہ تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کوئی ڈی آئی وائی نہیں ہو رہا تھا کوئی گھر کی صفائی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں لیکن اب اللہ کو شکر ہے ہم کمینگ باک ٹو نورمل اب آہستہ آہستہ مزے مزے والی چیزیں شیئر ہوں گے اور آگے تو بڑے مزے کی چیز آنے والی آپ کو پسات تو دیکھنا مت بھولیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا میں سے ہائیوے پر ڈرائب کر رہی ہوں یہاں پر میں زرہ پن کرتی ہوں کامرا پر بات ہوگی ٹھیک ہے اس دفعہ آپ سو چکے ہیں گھر ہم آ چکے ہیں اور اب کرتے ہیں گاڑی کو اندر پارک تو چلیں جیب آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنے دعاوں میں یاد رکھنے امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا ولوگ پسند آئے گا اور جہاں سے میں انڈ کر رہی ہوں یعنی اس روم سے ادھر سے ہی نیکسٹ ولوگ سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ کیونکہ یہ اسی کئی تھوڑا سا پارٹ ہے اور بہت منزے کا ولوگ ہونے والا ہے اگلا کیونکہ وہ ٹریول ولوگ ہے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا میں ہوں گی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھنے دعاوں میں یاد رکھنے اللہ حافظ